بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اور جناب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ کل ہمارے گھر میں تھوڑی سی پروبلم چل رہی ہے اور میرے جیٹ کا بائی پاس ہے اور آج ان کا بائی پاس ہے سب جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لئے اور آپ لوگ بھی دعا کر رہے ہیں ان کے لئے کہ بس ان کا جو آپریشن ہے وہ کامیوں ہو جائے اللہ کے حکم سے اور اس کے علاوہ آج میں بنا رہی تھی سٹیم انڈے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا بنا ہوں تو پھر میں نے سوچا چلو سٹیم انڈے ہی بنا لیتے ہیں اور یہ کہ بچے بھی بہت زیادہ شوک سے کھا لیتے ہیں اور ہزبینڈ کو بھی بہت پسند ہے تو اس لئے میں نے سوچا چلو آج یہ ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ جلدی بن جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بننے میں اور اس کی ریسیوی میں پہلے بھی بنا چکی ہوں بہت دفعہ جو ہے میں نے ٹرائے کیے ہے یہ بھی تو جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں سٹیم انڈے وغیرہ جو ہے اس قسم کی چیزیں وہ میں بناتی رہتی ہوں تو خیر میں نے یہاں پہ سٹیم انڈے ساتھ میں پراتھے وغیرہ بنا لیتے ہیں کیونکہ بچے جو ہے وہ سکول گئے تھے کیونکہ ویسے بھی بچوں کی جو ہے ویکیشن پڑھنے والی ہیں جون جو لائک کی تو اس لئے میں نے سوچا چلو سکول جو ہے کچھ دن رہ گئے ہیں تو سکول کی چھٹی اگرہ نہیں کرانی تو اس لئے میں نے آج بھی بچوں کو سکول بھیجاتا تو بس یہ کہ بس ان کا آنے کا ٹائم ہو رہا تھا اور یہاں پہ جو ہے میرے سٹیم انڈے بھی بننے والے تھے ساتھ میں میں نے سفائی وغیرہ بھی کر لی تھی کیونکہ میں نے جو ہے میٹ نہیں رکھی ویے گھر میں اور گھر کا کام عام سب میں خود ہی کرتی ہوں سفائی وغیرہ کپڑے وغیرہ ہر چیز جو ہے میں خود ہی کرتی ہوں گھر کی اور ساتھ میں کھانا بھی ہے اور بچوں کو بھی دیکھنا تو بہت زیادہ جو ہے میرا پورا دن بیزی جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کوئی آسان چیز نہیں ہے یوٹیوب میں کوئی ٹائم دینا پڑتا ہے اس کی شوٹنگ وغیرہ بھی ہے اس کی ایڈیٹنگ یہ چیزیں ساری تو اس میں بھی کافی ٹائم میرا نکل جاتا ہے تو اس لئے جو ہے نا پورا دن میرا بہت زیادہ بیزی جاتا ہے اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ گھر میں تھوڑی سی پریشانی بھی چل رہی ہے تو اس لئے جو ہے میری روٹین ڈیسٹر ہوئی ہے تھوڑی سی تو بس یہ کہ بس زندگی ہے چلتے رہے گا سارے کام ختم ہونے والے تو ہیں نہیں وہ زندگی کا حصہ ہے وہ چلتے رہتے ہیں تو بس یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے آئل میسٹ گرین آنین جوتی ہے میں نے اس کے دونوں پر ڈال دیئے تھے اس کا ہلکا سا فرائی کیا تھا زیادہ ڈاک نہیں کرنا اس میں میں نے ٹیمارٹر ڈال دیئے تھے ٹیمارٹر کو ہم نے جو ہے اس کا پانی ڈرائے کر لیا تھا اس کو گلہ آنے کے بعد ہم نے اس میں چند مسائلے ڈالے دی جس میں بلیک پیپر ہے چلی فلیکس ہے نمک ہے اور کسوری میں تھی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد پھر میں یہاں پہ جو ہے نا انڈے ڈال دوں گی بہت مزے کے بنتے ہیں اس ٹیمارٹر کو ضرور ٹرائے کرنا اور بچے تو بہت زیادہ اسے شوک سے کھاتے ہیں اور اس پائیسز جو ہے آپ اپنے ساپ سے رکھ سکتے ہیں تو بس یہاں دیکھیں انڈے ڈال کے تو پر سے میں کسوری میں تھی اور کالی میں ڈال کے سے دم دے دوں گی تو یہ اچھے سے ہمارے بن جائیں گے میں نے سوچا آپ لوگوں سے جو ہے آج کی روٹین بھی شیئر کر لوں کیا میں نے جو ہے کیا بنایا اور کونسی اسی ڈیش ہے جو جو بہت جڑ پر سے بن جاتی ہے تو بس آپ لوگوں سے بھی شیئر کی یہ چیز اور بس اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی اور یہ کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے سٹیم انڈے سٹیم بھی ہو گئے تھے اور بہت مزے کے بن رہتے ہیں ساتھ میں بنا رہی تھی پراتھے گرما گرم کیونکہ بچے آگئے تھے سکول سے اور ان لوگوں میں دے رہی تھی کھانا دوپیر کا تو بس ہی کہ انہیں آتی آتی جو ہے نا ڈیڑھ بچ جاتا ہے تو اس لیے جو یہ کھانے کا ہی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بس ان کو فریش ہو گرا کروا کے تو پھر میں جو ہے نا انہیں یہ کھانا دے دیتی ہوں تو بس ان لوگوں میں کھانا دے رہی تھی ساتھ میں ہزمن کے لیے روٹیاں گرا ڈال رہی تھی کیونکہ انہوں نے پراتھے نہیں کھانے تھے تو بس یہ کہ بچوں کو دے دوں گی بچے تو یہ کھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے میری جو مانو ہے چھوٹی سی تو اس کا بھی مجھے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اور وہ جو ہے کھاتی ہے آلو اور چکن اس کو وائل کر کے اور میش کر کے تو اسے میں جو دیتی ہوں کیونکہ اسے بھی بھوگ لگ رہی ہوتی وہ بچوں کو دیکھ کے جو ہے نا اسے بھی بھوگ لگ جاتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے جو ہے نا گھوم رہی تھی کہ میں اسے جو ہے کھانا دوں تو بس یہ کہ پرانٹھیں گھرہ دے رہی تھی بچوں کو اور یہ میں نے جو ہے نا اپنی مانو جو میری کیٹی ہے چھوٹی سی آئیشہ لے کر آئی تھی لیکن پالنا مجھے بڑھتا ہے اسے اور اس کا جو آلو اور چکن میں نے وائل کر کے اچھے سے میش کر لیا تھا اور یہ دیکھیں انتظار کر لیے کہ بس اس کا جو ہے کھانا آئے گا اور اسے میں کھانا دے رہی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں تو بس اسے میں اس کا کھانا دے دوں گی اور بس یہ پریشان ہو رہی تھی بس جلدی سے مجھے کھانا مل جائے تو بہت زیادہ جو ہے شوک سے کھاتی ہے اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور اب تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو بس اینیویز یہ تھا میرا آج کا ویلوگ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں اور اچھی سی خبر کے ساتھ تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کل تک کے لئے اللہ حافظ